ویزے کا ٹکٹ کا وہاں جا کے کام ڈھونڈنا مشکل ہے آسان ہے عوض بللہ حمد شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے شکریر ساتھ جی آئے کا ویلوگ کرتے ہیں شروع سبائیوں کو میرا سلام تو پہنچ چکے ہیں جی ہم پاکستان آج مجھے آئے ہوئے تقریباً دس دن ہو گئے ہیں تو ویلوگ نہیں میں بنا سکا کچھ میری طبیعت خراب ہو گی تیارتی یہاں کا موسم مجھے راست نہیں ہے یہاں پہ آکے جو سب سے پہلا افیکٹ موسمی افیکٹ پڑھا ہے نا مجھ پہ وہ یہ ہے کہ جو میرا رنگت ہے چیک کرے ہاتھ وہاں پہ بلکل سفیتے یہاں آکے سیاہ ہو چکے ہیں لیکن فل نہیں تھوڑے بہت چہرے کی رنگت گئی اور کپڑھ چیک کریں وہاں پہ میں نے کپڑے میں بلکل ہی نہیں پہنتا تھا بہت کم کبھی کبھار کیونکہ وہاں کے لوگ تھے وہ بڑا جیپ سمیتے تھے کپڑھوں کا سوٹ کو تو یہاں پہ آکے بہت سیدھا پجابی سوٹ ہاتے ہی ٹنڈ کروا دی کیونکہ وہاں پہ میں نے لوگ اتنی جوڑا ٹنڈیں نہیں دیکھیں وہ بال ایسے چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں اور نہ موچھے میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ جتنی دیلی میں رہا ہوں ہاتے ہی تھوڑی سی موچھے سیٹ کروا ہی ہیں جو مین چیز ہے طبیعت خراب ہوئی ہے اور ساتھ ہی میرے جو بال ہیں وہ جڑنا سٹارٹ ہو گئے ہیں جیسے ہی بال جڑنا سٹارٹ ہوئے ہیں تو ابھی کیا کیا ہے میں نے دے یہ یہاں سے دیکھیں بلکل یہاں سے یہ ایریہ خالی ہو گئے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی تو میں نے بھئی کروا دی پھر ٹنڈ میں نے کہا وہ نہ ہو کہ شادی سے پہلے بندے کے بال نہیں نا سارے جڑنے چاہیے تو میں نے ٹنڈ کروا دی ابھی انشاءاللہ جی میں آیا ہوں فارم پہ بیسے تو پہلے بھی آیا ہوں لیکن آپ لوگوں کو لے کے پہلے دفعہ آیا ہوں بڑے دنوں بعد آئے ہیں تقریباً دیکھیں اتنی دیر ہو گئی ہے ہمیں چھے تقریباً تقریباً سات ماہ بھی ہو چکے ہیں تو فارم کی حالت صورتحال دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی ویسی کی ویسی ہے اور ماشاءاللہ سے ہریالی اس کی نسبت اچھی ہے تو یہ بائک پہ میں آیا ہوں تو لے کے چلتے ہیں ابھی آئیک اور سرپرائز ہے وہ یہ کہ جب میں گیا ہوا تھا باہر تو بائی لوگوں نے کیا کیا تھا تھا تھوڑی بہت جو حویلی تھی ہماری یہ اس کے اندر موڈیفکیشن کی تھی اس لیے کیونکہ ہم نے سوچا تھا کوئی نئے جانور لے کے آتے ہیں اور ڈیری کا جو کام ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں ڈیری کا تو کچھ جانور ہمارے پاس پہلے ہیں جیسے یہ کچھ بیٹھے ہوئے کچھ گاؤں کھڑیوں میں تین چار جانور چار تقریباً تو ابھی کیا کہ انہوں نے یہ سیٹ اپ تیار کیا چیک کریں جی بائی لوگوں نے یہ ہے جانور رو کی کیا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کھڑلی اور وہ بھی کھڑلی ہے یہ جب میں باہر تھا تو میرے پیچھے انہوں نے تیار کی تھی یہ اور یہ اور یہ تقریباً ایک کھڑلی پہ ایک دو تین چار پانچھے ساتھ آٹھ آٹھ سولہ اور آٹھ چوبیس چوبیس جانور رو کا انہوں نے یہ چھوٹا سا فارم تیار کیا بائی لوگوں نے یہ حلدی کا بیج پڑا ہوا ہے اور یہ بھی حلدی کا بیج پڑا ہوا ہے کیونکہ جب وہ لگاتے ہیں پھر اس طرح تڑبائی کروا کے اچھی طرح سے پھر کاشٹ کرتے ہیں اس کو تو ماشلہ سے اچھی خاصی انہوں نے میرے پیچھے موڈیفکیشن کی ہے فارم سٹارٹ کرنے کی بھی اگری کا دیری کا کام سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ اگری کا تو پہلے ہی ہے اور یہ ابھی انہوں نے شاید پانی والی ہل ہے اس کو ابھی یہ مکمل ہی نہیں ہوئی ہے ابھی چیک کریں روڈی ڈال دی ہے لیکن اس کے اوپر وہ سیمڑ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ابھی ڈالا تو جیکی صاحب بھی جیکی کا ایک مجھے دکھ ہوگا جب میں آیا تھا تب یہ بھی بیمار تھا میری طرح لیکن یہ کہ اس کو دبائی وغیرہ دی اس کی کیر کی تو ابھی یہ بالکل لڑی ہو چکا ہے چیک کریں جی چیکی کھڑا جا کیا ہے تیرا بھئی چیک کریں چیک کریں یہ کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے پہلے کرسپس کافی بڑا ہو چکا جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو اتنا بڑا اور موٹا تازہ نہیں تھا تو ابھی بہتر ہو چکا ہے مین چیز یہ تھی مجھے یہ ڈا تھا کہ جب میں واپس ہوں وہ نہ ہو یہ مجھے بھئی دیکھے اور کہے یہ پتہ نہیں کون ہے یا ہو سکتا مجھے کاٹنا لے مجھے یہ بھی ڈر تھا لیکن بہتر ہوا کہ اس نے مجھے کاٹا نہیں اس نے مجھے پہنچان لیا تو یہ تھی ساری صورتی علو بائلے وہ نے کیا کہ یہ تھا یہ جو تھا اس کو بھی اپ ڈیٹ کیا تھا تھا تھوڑا سا یہاں سے انٹرشیٹے کیا وہ کیا کہتے ہیں اس کو فرس ڈال دیا اس کو بھی کیونکہ جب ٹریکٹر گارہ کھڑا کرتے تھے تو یہ جو کچھی مٹی ہے نا یہ اس طرح ہو جاتی تھی ساری اندر سے بھی تو یہ بھی سارا انہوں نے یہاں سے ڈال دیا اور ڈرم شام تیل کا اور یہ جو ٹریکٹر ہے ہمارا نائنٹین سیمٹین نائن موڈل چھین سو چالیس نیو آخو لینڈ کا نہیں ہے یہ فیئر کا ہے یہ جو اریجنل فیئر تھے نا اٹلی کے آئے تھے یہ وہ ہے اس کی تھوڑی چی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ سے بہت پرانا ٹریکٹر ہے ہمارے پاس یہ چیک کریں یہ اٹلین لکھی ہوئی اور اٹلی کا ہے یہ تیکھیں نا یہ ساری اٹلین لکھی ہوئی ہے تو یہ اریجنل فیئر ہے لوگوں کے پاس جو انٹیک چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ نہیں بیچتے اب یہ کیا یہ ٹریکٹر بڑھا ہے اور جو اس کا خرچہ ہے وہ تقریباً چھوٹے ٹریکٹر دو سو چالیس سوال ہے فیر سوال ہے تو اللہ کا شکرہ جی ہی رو افیر اور بھی بہتر ہیں سب کچھ ٹھیک تھا سکون سے پہنچ گئے ہیں جب میں آئے تو ہماری تقریباً روی ہماری گنم کی کاش تو یہ ماشاءاللہ یہا ہے یہ ماشاءاللہ تکرال ہے اگر میں کاری پرہ دکھاتے ہیں وہ بھی آپ کو اس کی صورتحال یہ فارم میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کے لئے ابھی نائے نئے جانگور لے کے آئیں گے انشاءاللہ آگے آگے مر игру دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے ہریالی چیک کریں وہاں کی زندگی وہاں کی تھی لیکن یہ جو زندگی ہے ہریالی اب ہوا چل رہی ہے مزے کی تو یہ اپنی زندگی ہے یہ زندگی میں چھوڑ کے کیا تھا جس زندگی میں بھی واپس آگئے ہوں ابھی میرا ارادہ تو ہے کوئی تھوڑے دنوں کے بعد یا تو موسکو کا محض سیدھی بتا ہوں تو میں ارادہ بنا رہا ہوں ابھی انشاءاللہ وہاں پہ چلیں گے اور وہاں پہ جا کے ویلوگنگ کریں گے وہاں کے لوگوں کی صورتی حال سارا سب کچھ آپ کو بتائیں گے اب جیکی نے میرے بیچے موکنا شروع کرتی ہے ہاں تو یہاں پہ ہماری تھی گنے کی فصل جب میں گیا تھا میں نے بھی لوگ بھی اپلوڈ کیا تھا یہاں پہ گنے کی فصل تھی یہاں پہ واٹر میلن تھے اس کے اندر وہ اٹھا کے گنہ بھائی لوگوں نے بیچ دیا گنہ ماشاءاللہ سے اچھی خاصی اس کی ہے گنے کی تقریباً گیارہ گیارہ سو مان پر اکر جو ہے وہ گنہ نکلا ہے ہمارا ماشاءاللہ سے اور لیڈ بھی اچھا تھا گنے کو مل میں پھینک بھائی اس کے بعد مکی کاشت کر دی چیک کریں اس کے اندر پہلے ہلڈی کاشت کی ہے اور ساتھ مکی ماشاءاللہ سے کاشت کر دی دو دو فصلیاں کٹی کیونکہ پہلے سال اور یہ چارہ جی جانبوں کے لیے پورا اکر کا اکر یہ چارہ ہے تو زیادہ تر کیا جہاں پہ آلو گیارہ ہم نے کاشت کی ہوئے تھے بھائی لوگوں نے آلو بھی بیچتی ہیں وہاں پہ ساری مکیہ آگئی ہے اور گندم کھڑی ہوئی ہے کچھ گندم ماشاءاللہ سے اچھی خاصی خوبصورت ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کھڑی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے نظر نہ لگے کیونکہ جب ان موسموں میں کیونکہ جب اس ٹائم پہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے اور گندم جو ہے کسی کے نظر لگ جائی ہے ویسے بس لوگوں کی جو ذہن ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے بھائی جب پانی لگاتے ہیں تو وہ لمبی ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر وزن کم دیتی ہے بھی دیکھیں نا ماشاءاللہ سے یہ گندم ہے جی بڑا ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے سٹا وغیرہ نکال ہے فیلال تو چیک کریں یہ ماشاءاللہ سے سٹے کی لیند ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا لمبا ہے یہ میرا ہاتھ ہے اور میرے ہاتھ نہیں اتنا لمبا سٹا ہے تو ماشاءاللہ ب ہیں بھائی لوگوں نے اچھی طرح سنبھال لی ہیں بڑی خوبصورت کھڑی ہوئی ہیں جی تو انشاءاللہ بھی کچھ بھائی لوگ مطلب کے بار بار کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کرگستان کا مجھ سے تو میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ جو کرگستان کی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی بات کروں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے کام کس طرح کے وہاں پہ آپ کو جا کے ملے گا وہاں پہ جا کے آپ کے لیے سب سے ضروری چیز کیا چیز ہے تو میں سوچ رہا ہوں اس کے اوپر ایک ت تفصیلی ویلوگ بنا ہوں تاکہ جو بھی میرے دوست ہیں کیونکہ میں کنگرستان سے بھی واپس آیا ہوں جو پرانی ویڈیو میری ہیں وہ کنگرستان کی ہیں تو بار بار دوست مجھ سے پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی ایک تفصیلی ویلوگ بناتے ہیں جس کے اوپر آپ کو میں مکمل ویزے کا ٹکٹ کا وہاں جا کے کام ڈھوننا مشکل ہے آسان ہے جس کس طرح کا کام وہاں پہ مل جاتا ہے اور ہمارے ساتھ وہاں پہ کوئی دو نمبر ہی تو نہیں ہوتی تو کتنے ب بندہ وہاں جا کے پیسے کما سکتا ہے ہر چیز انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو کیونکہ میں تو ابھی ایک سپینس کر کے آیا ہوں مجھے ہر ایک چیز کا پتہ ہے جو میں ایک چیز کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے جو ماجد بھئی تھی ان کو میں وہاں پہ چھوڑا ہوں تو اس چیز کا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کیونکہ دوستہ میرا جتنے پرانے ویلوگ ہیں ہم کہیں ستلوج ریور پہ گئے ہیں یا کہیں دور گئے ہیں تو ماجد میرے ساتھ ہوتا تھا ابھی ماجد میرے ساتھ نہیں ہے تو جب مجھے کہیں جانا ہوتا تو یاد آتی ہے کہ یا جب بھی ہم جب کہیں جاتے تھے تو ہم کٹے ہوتے تھے میں اور ماجد ماجد بھئی کو چھوڑا ہے اس کی میں نے کافی کا ہے اس کو بھی تو بھی آجا لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں آرہا